یہ پہلی دفعہ پورا مکمل طور پہ گاڑی پاکستان میں بنے گی اور اس کے بعد یعنی جو ان کی سٹیجز ہیں جو میں خاص طور پہ انتظار کر رہا ہوں جعوید اور فیصل افریدی میں وہ الیکٹرک کار کی انتظار کر رہا ہوں کیونکہ جب آپ کی الیکٹرک کار شروع ہوگی تو جو سب سے بڑا مسئلہ خاص طور پہ لاہور کا پلوشن ہے علودگی ہے تو یہ پھر آگے فیوچر ہے کہ ہمیں پلوشن علودگی کام کرنے کے لیے جو آپ مکمل طور پہ الیکٹرک کار کو یا میریفیکشنگ کریں گے اب پھر سے جب ایک ملک میں انویسپنٹ آتی ہے یہ جو باہر سے لے کے آئے ہیں اور ان کی دونوں بھائیوں کو میں داد دیتا ہوں کہ منت سے باہر جا کے انہوں نے سیٹ اپ کیا باہر گئے پاکستان انویسپنٹ پاکستان میں لے کے آئے اب یہاں میرے خیال میں آٹھ ہزار آپ کے لوگ کام کرتے ہیں اور انڈریکٹلی چالیس ہزار تک لوگوں کو روزگار اس فیکٹری سے بلے گا اب یہ سوچیں کہ یہ کتنی دو ڈھائیزار کنال جگہ ہے دو ڈھائیزار کنال جگہ میں چالیس ہزار لوگوں کو روزگار ملے گا یہ ہے ہمارا چیلنج پاکستان کا ہمارا نوجوان آبادی ہے بے روزگاری ہے تو جس طرح جس طرح سرمایہ کاری ہوگی لوگوں کو روزگار ملے گا دوسرا گورنمنٹ کو ٹیکس ابھی یہ دے رہے ہیں اکیس ارب اور جب یہ پورا ایکسپینشن ان کی ہو جائے گی تو سلانہ ٹیکس گورنمنٹ کو تیس تیس ارب روپیہ گورنمنٹ کو ٹیکس ملے گا تو جو جو ہماری حکومت کی نئی پالسی بنی ہے کہ ہم نے ساری رکاوٹیں دور کرنی ہیں سرمایہ کاروں کی یہ ہمارا آپ کے سامنے ہے کہ اس سے فائدہ روزگار بھی ملتا ہے حکومت کی آمدنی بھی بڑھتی ہے ٹیکس بھی آتا ہے اور پھر بات یہ کہ یہ گاڑیاں انشاءاللہ ایکسپورٹ بھی ہوں گی پاکستان سے تو ہمیں ڈالرز بھی اسی سے ہی جب آپ ایکسپورٹ کریں گے تو ملکی ہے فورن ایکسچینج بھی آئے گا پیسہ بھی آئے گا ڈالرز بھی آئے گا تو میں پھر سے آپ کو جعوید افریدی اور فیصل میں آپ کو بہت مبارک دیتا ہوں اور آپ کو خراج تحصیل پیش کرتا ہوں اور میں یہ آپ کو پورا یقین دلاتا ہوں کہ ہماری پوری اب کوشش ہے یہاں ہمارے پنجاب کے انڈسٹری منسٹر بھی بیٹھے ہوئے ہیں پنجاب کے چیف منسٹر ہیں اور جو ہماری بورڈ آف انویسپنٹ ہے ہماری پوری کوشش ہوگی کہ جو بھی انویسٹرز ہیں ان کے لیے مشکلات کم کریں ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں جس کو اب ایک ورڈ یوز سینٹنس یوز کیا جاتا ہے کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس بزنس کرنے کے لیے آسانیاں پیدا کریں انشاءاللہ اس پہ ہم پورا زور لگائیں گے میں اپنے آفیس سے پرائیبرسٹ آفیس سے پوری کوشش ہوگی کہ جو بھی انویسٹرز ہیں ان کے لیے ہم آسانیاں پیدا کریں کیونکہ ابھی تک سب سے زیادہ رکاوٹ جو سب سے زیادہ رکاوٹ ہمارے لوگوں باہر سے انویسپنٹ آنے کی اور اپنے لوگوں کو انویسٹ کرنے کی ہمارے جو اپنے لوکل انویسٹرز ہیں سب سے بڑی مشکلات ریڈ ٹیپ ہے رکاوٹے ہیں ان کے لیے مشکلات ہیں کرپشن ہے رشوت ہے مشکلے کی جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ جا کے کوئی دبئی میں فیکٹری لگا لیتا ہے کوئی ملیشیا چلا جاتا ہے اور پاکستان میں بیروزگاری بڑھتی جا رہی ہے تو ہم انشاءاللہ آپ کے لیے سانیاں پیدا کریں گے چائنا میں بھی آپ نے مجھے انویسٹرز سے ملایا تھا انشاءاللہ ان کے لیے ہم یہ جو سپیشل اکنومک زونز ہیں اس کی پوری اب تیاری کر رہے ہیں کہ وہ جب آئیں تو ان کے لیے بھی یسانی ہو وان ونڈو آپریشن ہو بہت بہت شکریہ